Hey guys welcome back to another video تو guys آج ہم compare کرنے والے ہیں Vivo V27e کو Vivo V29e کے ساتھ Vivo V27e جو تھا وہ پچھلے سال launch ہوا تھا اور Vivo V29 جو ہے وہ اس سال launch ہو چکا ہے تو دونوں سمارٹ فون کو compare کر کے دیکھیں گے کہ اس بار Vivo نے کیا کیا اپگریٹ کیے ہیں اور کن چیزوں کے اندر جائے ہمیں اور کون سا سمارٹ فون جائے وہ ہمیں بائک کرنا چاہیے تو بغیر کس دیرے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہاں پر دونوں سمارٹ فون کے انباکسنگ سپنے اس کی بات کیجئے تو دونوں سمارٹ فون کے باکس کے اندر آپ کو آپ کا سمارٹ فون سلیکن کور چارجنگ بریک اور ٹائپ اے ٹائپ سی کیبل جو ہے وہ مل جاتی ہے سمارٹ فون کے یہاں پر اگر ہم ڈیزائن اور جو باڈی ہے اس کی بات کیجئے تو دونوں سمارٹ فون یہاں پر میں پلاسٹک فریم کے ساتھ ملتے ہیں بیک سائڈ کے اوپر آپ کو گلاس مل جاتا ہے جو ویوو V27E ہے اس کے اندر آپ کو 185 گرام کا میٹ ملتا ہے 7.7 mm کی تھیکنس مل جاتی ہے بیک سائڈ کے اوپر آپ کو گلاس مل جاتا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو ڈیسپلے مل جاتا ہے دونوں سمارٹ فون کے اندر آپ کو کسی بھی دریگے کا sd card slot اور ہیڈفون jack نہیں ملتا سٹیو سپیکر کا سیٹ اپ یہاں پر آپ کو دونوں ہی سمارٹ فون کے اندر مل جاتا ہے تو یہاں پر جو ویلڈ کوالٹی ہے اس کے اندر ویوو نے اتنے بڑے چینجز نہیں کیے ہیں یہاں پر جو ویٹ ہے وہ ویوو وی 29 کا تھوڑا دیا گیا ہے 190 گرام جائے اس بار کر دیا گیا ہے سپلے کی بات کی جائے تو ویوو وی 29E کے اندر آپ کو 6.67 انچز کا ہے کیمرٹ پانل مل جاتا ہے جو 1080p کے ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے 395 ppi کے ساتھ آتا ہے 120 hertz کے ریفرش ریٹ اور 1150 nits کی یہاں پر جو ہے آپ کو برائٹنس مل جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے اوہرال ڈسپلے کی بات کی جائے تو ایک کروڈ ڈسپلے پینل ہے فرنٹ پنچول کے ساتھ آتا ہے جو یہاں پر بیزلز ہیں وہ آپ کو کافی کم ملتے ہیں بیزلز انفیکٹ ہے ہی نہیں جو اوپر کی چین اور نیچی کی چین ہے وہ یہاں پر آپ کو کافی کم مل جاتی ہیں تو دسپلے ایکسپینینس یہاں پر آپ کو کافی اچھا ملنے والا ہے ڈسپلے کے اندر زیادہ اپ گریڈ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ویو وی ٹونٹی سیونی کے اندر بھی ہمیں 6.62 inches کا ایک رینڈی پینل ملا تھا جو کہ ایملیٹ ڈسپلے تھا 120 hertz کی ریفرش ریٹ کے ساتھ ایڈی آر اور باقی ساری سیٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جاتی ہیں تو ڈسپلے آل موسٹ سیم یہ ہے ڈسپلے کے اندر یہاں پر ویو و نے اتنا بڑا چین ہی کیا ڈسپلے ٹاپ نائی ڈسپلے ہے تو یہاں پر جو آپ کو کافی اچھا ملنے والا ہے جو آپ کو کانٹن وغیرہ کسی بھی دریگے آپ اس کے پر دیکھتے ہیں تو ڈسپلے ویسٹر سے آپ کو کہیں پر بھی یہ سمارٹ فون جو ہے وہ دسپلے دونوں ہی نہیں کریں گے تو ڈسپلے کے اندر دونوں ہی سمارٹ فون سے میں کوئی اتنا بڑا اپگریڈ جو ہے وہ ویو و نے نہیں کیا پرفارمنس پارٹ کی بات کی جائے تو ویو وی ٹوئنٹی نائن ایک اندر اس پر جوز کیا گیا ہے سنیپ ڈیگن سکس نائنٹی فائی فائی جی یہاں پر اس کا جو بیس ویرینٹ 8GB کی ریم اور 256GB کی انٹرنل سٹوری کے ساتھ ملتا ہے جو سٹوری ٹائپ یہاں پر جوز کی گئی ہے وہ ufs 2.2 کی ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ویو وی ٹوئنٹی سیون ای کی تو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میڈے ریک ہیلیو جی نائنٹی نائن ساتھ میں 8GB کی ریم اور 256GB کی انٹرنل سٹوری مل جاتی ہے جو یہاں پر ویو وی ٹوئنٹی سیون ای تھا اس کے اندر ہمیں میکرو ایس ڈی کارٹ کی سلوٹ جو ہے وہ مل جاتی تھی تو اگر یہاں پر پرفارمنس پارٹ کو کنکلوٹ کریں تو جو ویو وی ٹوئنٹی نائن ای ہے اس کے اندر آپ کو سناپ دیکن 695 5G ملتا ہے جو کہ ایک 5G چپ سٹ ہے اس پرائز کے اندر جیس پرائز کے اندر یہ سمارٹ فون آ رہا ہے اس پرائز کے ساتھ سے ایک اچھا پرسیسر ماننا چاہوں گا لیکن یہاں پر یہ کوئی بھی ہیوی کام آپ کو اس کے پر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نہ ہی آپ اس کے پر 4K پلی بیک کر سکتے ہیں نہ ہی آپ اس کے پر 4K ریکارڈنگ کر سکتے ہیں بہت ہی کیئیوال اور بہت ہی دیلی ٹاسک جو ہے وہ آپ اس کے پر کر سکتے ہیں گیمنگ بہت بھی یہ آپ کو اچھی نہیں کروائے گا اور جو دیلی ٹاسک ہیں وہ آپ کے کافی طریقے سے انڈل کر لے گا لیکن اگر ہم اس کو کمپیر کریں ویوو وی ٹوئی سیون ای کے ساتھ جس کے اندر میں میڈیٹ اکیلی جی نائیٹی نائن ملے تھا تو اس کے ساتھ سے یہاں پر جو پرفارمنس ہے اس کے اندر آپ گریڈ کیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو اس بار بھی پروسیسر جوز کیا گیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے یہاں پر کیمرہ سیٹ اپ کی بات کی جائے تو ویوو وی ٹوئی نائن کے اندر اس بار آپ کو سیسٹی فور مگا پیزل کا مین سنسر ملتا ہے ایٹ مگا پیزل کا الٹر وائیڈ یہاں پر مل جاتا ہے اور اس بار بھی آپ کو جو ہے ایلیڈی فلیج جو ہے وہ بیک سیٹ کے اوپر مل جاتی ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو فیوٹی مگا پیزل کی سیلفی مل جاتی ہے فرنٹ اور بیک سے آپ ٹین ایٹی پی تھرٹی آپ اس کی بیڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اب یہ جو کیمرہ سیٹ اپ ہے وہ ویسے کیمرہ سیٹ اپ ہے جو پچھلے سال میں ملے تھا ویوو وی ٹوئی سیون ای کے اندر ویو وی ٹوئی نائن ای کے جو کیمرہ ہیں آپ کو کافی اچھی جو ہے کوالٹی پروائیڈ کر دیں گے یہاں پر جو ہے آپ کو ڈیٹیلز کافی اچھی ملنے والی ہیں ویوو کا سمارٹ فون ہے تو یہاں پر جو پیکچرز ہیں وہ کافی شارپ کافی کلر فور اور کافی برائٹ آتی ہیں یہاں پر آپ کو ڈیٹنگ اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی کافی شوشل میڈیا ریڈی جو ہے وہ فوٹوز آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے تو ویو وی ٹوئی سیون ای کے اندر آپ کو سیٹ 4 مگا پیزل کا مین سنسر ملے تھا 2 مگا پیزل کا میکرو 32 مگا پیزل کی سیلفی مل جاتی ہے تو یہاں پر جو سیلفی کے اندر اپگریڈ ویو نے اس بار کیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر پچھلے سال میں ویو وی ٹوئی سیون ای کے اندر الٹر وائیڈ اینگل کیمرہ جو ہے وہ نہیں ملے تھا اس بار اس کو ایڈ کر دیا گیا ہے تو کیمرہ کے اندر یہاں پر آپ کو اپگریڈ ملے گا لیکن کیمرہ کے قوالٹی کے اندر تھوڑا بہت اپگریڈ یہاں پر ویو نے کیا ہے اتنا زیادہ اپگریڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر بیٹری ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے 4800 ایمی ایج کی بیٹری کے ساتھ 44 وارٹ کی وائٹ چارجنگ کا آپشن مل جاتا ہے لیکن جو ویو وی ٹوئی سیون ای تھا اس کے اندر میں 46 ایمی ایمی ایج کی بیٹری کے ساتھ 66 وارٹ کی فاس چارجنگ جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی تو چارجنگ یہاں پر ہمیں کم کر دی گئی ہے باقی دونوں سمارٹ فون انڈر ڈسپلی اپٹیکل فنگرپنٹ سینسر کے ساتھ آتے ہیں باقی جتنی بھی سینسرز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو مل جائیں گے اب یہاں کنکلوجین کی بات کی جائے تو ویو وی ٹوئی نائن ای جو ہے وہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ کے اندر آپ کو ایک لاکھ دس ہزار روپے کے اندر مل جائے گا جبکہ جو ویو وی ٹوئی سیون ای ہے وہ اس وقت پاکستانی مارکیٹ کے اندر آپ کو ایک لاکھ کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا اب اگر آپ میری ریکمینڈیشن جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ان دونوں سمارٹ فون کو بھی بھائی نہ کر کے کسی اور برینڈ کی طرف چلے جائیں کیونکہ یہ دونوں سمارٹ فون جو ہے اپنی پرائز کو اچھی تریکی سے جسٹیفائی نہیں کرتے ہاں جو ویو وی ٹوئی نائن ای ہے وہ کسی حد تک اپنی پرائز کو جسٹیفائی کر دیتا ہے لیکن جو ویو وی ٹوئی سیون ای ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس پرائز کو جسٹیفائی نہیں کرتا باقی آپ کی اپینین ہے آئی کے کمپیریزن کے بارے میں کمیٹس میں ضرورت آئے گا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ٹھینکیو ویری مچ